یو آکاش وانی جمعویں عبدالمجید تین خبر سنو پیلا بلیٹن کی خاص خاص خبر پچھلا ساٹھ تیارہ ماہ ویکسد بارت سنگ کل پہ جاترہ پندرہ کروڑ تین مطالقوں تک پجھی ہے میک محمال کا انتظامی سیکریٹری جی پراسانر راما سبامی نے کشتوار ماہ کاروبار بارے کانفرنس تین عوامی دروار کی صدارت کی جب مصوبہ ماہ یومی جمہوریہ اور راماندر پروگرام کے امد نظر حفاظتی انتظامات تگڑا کا دیتا گیا ہے تے پرکاش پر پورا جوش تے مذہبی روایت نال منائے جاری ہوئے خبران کی تفسیر نال پہلا امین انجم اطلاعاتوں نشریات کا وزیر انوراگ سنگھ تھاکر نے کیوئے جی پیشلے سال نمبر مہنمہ شروع ہوئی ویکسد بارت سنکل پیاترہ ماہ ہونٹوڑی ریکارڈ پندرہ کروڑ لوکہ نے شمولیت کی ہے ایک سماجی زرائے بلاگ پوسٹ میں جناب اٹھا کرنے کے ہو جی دوہزار سنتاری تک بھارت نہ ایک ترقی آفتہ ملک بنانگا مقصد نال جناب موڈی نے ویکسد بارت سنکل پیاترہ شروع کی جس ماں لوگ پور جوش ہو گئے شامل ہو رہے ہیں انہانے مزید کیوئے جی یو پروسو لگتار بد تو رہے گو نہ لوکہ نہ عوامی بہبود اسکیمہ نال جوڑ تو رہے گو جلا سامبہ کی ویجے پور بلاگ کی پنچائیت پارٹی تے سلمیری ماں وقصد بھارت سنکل پیاترہ پوجی بھارت سرکار گی طرفوں چلایا گیا اس ملک گیر پروگرام گو مقصد سرکار گی باک باک اسکیمہ بارے لوکہ ماں بیداری عام کرنو ہے تانجے ان اسکیمہ تے فائدوں حاصل کیو جا سکے اس موقع پر گرانگا لوکہ نے آئی ای سی وین گو پور جو چو استقبال کیو تے بک بک سرگرمیاں ماں سرگرم حصولیو اس موقع پر مارا نمائندہ نلگل کرتا ماں ایک مستفید شخص نے اس طرح کیو مہکمہ مال کا انتظامیاں سیکٹری جی پرسانہ راما سوامی آئی ای ای ایس نے آج کشتوار کو دورو لاگ ہے ایک کاروباری کانفرنس کی صدارت کی یا کانفرنس جلہ انتظامیاں کشتوار کی طرف منقد کی گئی تھی کانفرنس ڈی سی دفتر کمپلیس کا کانفرنس حال ماں منقد ہوئی اس کانفرنس کو مقصد کاروباری امیدواراں اور متلقین ناتبادل خیال کرنگی خاطر ایک موقع مہیا کرانو تھو اس پروگرام نے کلیدی سرکاری حددارانہ نزدیک آنے ہوئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر دیوانش یادو آئی ای ایس اڈیشنرڈ ڈیپٹی کمیشنر اندر جیت سنگ پریہار کے علاوہ زلہ تے سیکٹرل افسر اجلاس ماں موجود ریا کاروبار بارے اس کانفرنس ماں مقامی مسائل گی شناکت کاروبار گی ترقی بارے فکر مندیاں گو حل کرن روزگار اور زلہ ماں مواشی ترقی ور توجہ مرکوز کی گئی یہ مجموریت ہے یہ دیامار آمدر کی تقدیس بارے تقریب تے پہلا جمعو ماں حفاظت تگری کر دیتے گئی ہے حفاظتی دستان تے پولیس جوانانا بھارت پاکستان سرد تے پورا جمعو خطہ ماں چکرنا کر دیتے ہو گئے ہوئے ایس ایس پی جمعو ونود کمار نے ناکان کے دوجہ چیکنگ علا پوائنٹ آور آج زمینی سطح پر فاستی انتظامات گو جا جولی ہو ناکان کے علاوہ پولیس کی گشتی گڑی جمعو شہر ماں تائنات کی گئی ہیں تے شہر کی اہم جگہیں پولیس تے سیر پی ایف کا نیم فوجی دستاوی تائنات کیا گیا ہے جمعو کشمیل ٹیچرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کمیٹی کا یوٹی صدر ونود شرمہ کی صدارت ماں ایک روزہ کنونشن کو انعقاد کیو اس کنونشن کو انوانت ہو سماج بارے ساتزہ کو کردارت ہے اخلاقی قدر ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن جمعو جناب اشو کمار شرمہ اس موقعور مہمان خصوصی تھا اس کنونشن میں یاران زونہ کا ساتزہ نے شرکت کی تے تعلیمی میار نہ بیتر بنان بارے باک باک موسطر طور طریق کا ورتبہ در خیال کیو گئی ہو باک باک زونہ کا دفترہ ماں ساتزہ کا باک باک معاملہ بھی اس کنونشن میں سنجھا کیا گیا ہے جن ور ڈریکٹر سکولی تعلیم جمعو نے یقین دہانی کرائی ہے جو ساتزہ کا معاملہ ترجیح بنیادہ ورحل کیا جائیں گا مارا نامنگانال گل کرتا ماں ڈریکٹر سکولی ایجوکیشن جمعو اشو کمار شرمہ نے اس طرح کیو ہمارے ٹیچرز جتنے بھی ہیں ان کو نیشن بیلڈر کہا گیا ہے چاہے وہ ریٹی ہیں چاہے جنرل لائن ٹیچر ہیں انہوں نے جو آج کی کنونشن کا ٹاپک رکھا ہے وہ ہے مارل ایجوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں سوسائیٹی میں کافی سری چینجز آ رہی ہیں تو ان سب کو دور کرنا یا ان سب کو سوسائیٹی کو ایک لیول پہ لے کے آنا یہ سب سے بڑا کام ہمارے ٹیچر کا ہے تو آج اسی سلسلے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اسی پہ بات ہوگی اسی پہ ہم بھی اپنے بیوز جو ہیں وہ بتائیں گے تاکہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز یہاں ہیں یہ ان کو ہر لیول پہ لے کے جائیں تاکہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو اچھا بنا سکیں سہتیا اکادمی نمیدیلی کی طرف ہوں جلے ریاستی کا دور درازگرام پونی ماں ایک پروگرام کو انقاط کیو گئے ہو اس پروگرام ماں ڈوگری زبان کا منیاں و شائران تا دیبانی حصولی ہو اس پروگرام ماں ڈوگری مشارفتی بورڈ سہتیا اکادمی کا کنوینر مہن سنگھ مہمانے خصوصی تھا او تو موجود لوکہ نہ خطاب کرتا ہم مہن سنگھ نے کیو جے ہم نہ نوجوان لکھاریاں تا شائران کی حصول افضائی کرنی چاہیے کیوں جے ماری زبان تا عدب گی ترقی واسطہ یہ لوگ کوشش کرنے آئیں تا سہتیا اکادمی اس گی ترقی گی وادہ بند ہے ایک درجن تے زیادہ لکھاریاں تا شائرانے اس پروگرام ماں شرکت کی مارا نامانگاں نالگل کرتا ہوا مہن سنگھ نے اس طرح کیو اس کاری کرم دا تکوتا مقصد ہے کہ او دور دراج دے لاکے جتھیں لوگ کامتے کرا کردن ٹیلنٹ بڑا ہے لوگ سہت سے وہ کرا کردن لے خا کردن پر انہیں گی کوئی ٹھیٹ چالی دے پلیٹ فارم نہیں ملتے تے سہت کا آدمی انہیں گی اندے کار جائی ہے اندے لاکیچ جائی ہے اس چالی دا پروگرام کروا تے انہیں گی پلیٹ فارم دے ہے اس طریقے گران گران دور دور جائی ہے پروگرام کرنے اللہ جڑا بیڑا چکے دا ساہت کاٹ بینے یہ خبر تو ماں کاشوانی جمعو تے سن رہے ہیں خبران کا پاکی استانال عبدالمجید سیکھان کا دسمہ گرو شریف گرو گوویند سنگھ جی گو پرکاش پرف آج مذہبی عقیدت نرمنائف جارجی ہوئے خاصی تعداد ماں عقیدت مند امرت سر ماں شریف حرمندر صاحب تے ملکبار کا دوجہ گردوارہ ماں پوجی رہائیں اس سلسلہ ماں خاصوصی مذہبی پروگرام منقد کیا گیا تے یہ پروگرام دیر رات تک جاری رہیں گا شامنا چراغہ کرن واسطے بھی تیاری کا دیتی گئی ہیں وزیراعظم نریندر مودی نے گرو گوویند سنگھ جی گا پرکاش اتصور انہاں ناکھراجی عقیدت پیش کی تے انگا حوصلہ تے جذبہ نا جاد کیو وزیراعظم نے ایکس ور سری گرو گوویند سنگھ جی ور اپنا خیالات کی ایک ویڈیو ویسانجی کی ہے ملکہ دوجہ حیثہ کی طرح پونچھ ماں بھی سکھ مذہب کا دسمہ گرو 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 گوویند سنگھ جی گرو پورو ور مذہبی جذبہ سنگ منائیو گیو زلہ گب اکھ پاک گر دوارہ ماں عقیدت مدنگی پیڈ دیکھ گئی اس سلامہ احمد تقریب گر دوارہ سنگھ صبہ پونچھ ماں مناکد ہوئی جس مخاصی تعداد ماں سکھ مذہب کا لوکہ نے کیرتن محی سلیوشب گایا دہ اط Olivia لوکہ ماں لنگربی تقسیم کیو گیو ماراناو نگار نالگال کرتا ماں زلہ گر دوارہ پربند کمیٹی کا صدر نرندر سنگھ نے کیو آج اس پتہ دا حسیفر بنا رہے ہاں سارے وشکرے اندر بڑی حکم کام دے نام بنایا جا رہا ہے جنادی سوچ سی ایک پتہ ایک جس کے ہم بارک برچش کردن ایک او پیا ملیہ سنیاسی او جوگی پیو او پرامچاری کو جتی انمار بو ہندو تورک پو رافزی امام صافی مانس کی ذات سبے کے پہچان بو اس سوچ جو ہے گروہ گووویند سنگ جی مارای جی سی اور انہاں نے سارے انہوں تکھا سولہ سو ننیدی مساکھی والے دن کھنڈے واتے دی پول دے کے انہوں سنگ سجایا سے خالصہ پانت دی سرزنا کی تیسی اس مہان جو ہے شکسیت دا آج اسی پروپنا رہا زیرا رام بانہ دس ماسیخ گروہ تے خالصہ پانت کا بانے شیری گروہ گوویند سنگ جی گو جنم تیارو روایتی طور ور مذہبی عقیدت نلمنایا گیو گروہ پروپ گو اہم پروگرام گردورہ سنگ سباب دوت ماہ منقد کیو گیو جس ماہ راگیا نے بجن کی تنگایا اس موقعور مکررین نے سکھ مذہب ماہ انگا تابن انگی زندگی تے تعلیمات بارے بولیو تے ہندو مذہبنا بچان خاطر انگی بڑی قربانی ناجات کیو گروہ گرانت صاحب پاٹھ تے ارداس تے بعد عقیدت مندہ ماہ لنگر تقسیم کیو گیو اگاشمانی نالگال کا تاما رامبان جلہ گردورہ پربند کمیٹی کا صدر سنموکھ سنگ نے اس طرح کیو دسویں پاچھا گروہ گووین سنگ جی دا جرم دن تے آج گردورہ سنگ سفا بٹو جس منائے گیا دھوم دا آم نال تے گروہ گووین سنگ جی نے خالصہ پانت دی نی رکھی سی اس تے لعاوہ ہندو ترم کے لیے قربانی دی جرم دے لرن دے جی قربانی دی اپنا سارا وانس انہوں نے وار دیتا انہوں نے جرے اب دے جیتے انہوں نے پالنا کرنی جائیے وائی گردور جی کا خالصہ وائی گردور جی کی فتے نائب صدر جمہوریہ جگ دیپ دھنکر نے کیو ہے جے دنیا آج موسمیاتی تبدیلی چگڑا تیستگردی تقریبی جیسی للکارنگو سامنو کر رہی ہے تے اس عالمی مسئلہ نامل جڑ گئے حل کی ہو جا سکے ویاجن نمی دلیمان ایشین بودیسٹ کانفرنس فار پیس گی بارمین جنرل اسیمبلی کو افتتا کرن تیباد بول ریا تھا جناب دھنکر نے کیو جے تشدد نے کدے بھی اتحاد پیدا نہیں کیو تے امن نے کدے بھی تقسیم کی قیادت نہیں کی سرکاری ڈگری کالج کشتوار نے جمکشمیر پولیس گا تاون نال کالج کا کانفرنس حال ماں ایک موبائیسہ گو انکار کیو نشیلی دوائیاں کے خلاف اس موبائیسہ کی صدارت ائی پی ایس ڈی ای جی ڈوڈا کشتوار رینج ڈاکٹر سنیل گپتا نے کی اس موبائیسہ ماں ایکی تالبین ماں نے حسو لیو پروگرام ماں پاکوہ کا مقررین نے نشیلی دوائیاں کی بدت ور اپنا اپنا خیالات کو اظہار کیو اس موقع پر ڈاکٹر سنیل گپتا نے عام لوگ کا تے خاص کر تالبین ماں تے تاون منگیو تا جن نشیلی دوائیاں تے پاک سماج بنائیو جا سکے انہیں نے کیوں جی پروگرام ماں حسو لیو نا آلان نشیلی دوائیاں کا استعمال بر روک لانگا سلسلہ ماں سفیران گے طور کم کرنو چاہیے آخیر ماں خاص خبر ایک بار فیر پچھلہ ساٹھ تیارہ ماں وکست بارت سن کلوی یاترہ پندرہ کروڑتی مطلقہ تک پوجی محکمہ مال کا انتظام سیکٹری جی پرسانہ راما سوامی نے کشتوار ماں کارو بار بارے کانفرنس تے عوامی دربار کے صدارت کی ہے جب مصوبہ ماں یوم جمہوریہ اور راماندر پروگرام کے مدنظر حفاظت تگری کر دیتی گئی ہے تو پرکاش پرب پورا جوش و جذبہ نال منایا جاری ہوئے اس کے نالی خبران کو یوبلیٹن ختم ہوئے